جی میرے پیارے بھائیوں کیا آل چال ہے امید کا تم سب خیریت سے ہوگے آج یہ بہت دن یوزیل سی ویڈیو ہے میرے چینل کے حساب سے کیونکہ میں نوملی برڈز کے اوپر ویڈیوز بناتا ہوں لیکن میرا آپ لوگوں سے ایک سوال تھا ٹک ٹک کے حوالے سے کہ یار کیا پاکستان میں ٹک ٹک کو بین ہونا چاہیے تھا کہ نہیں کیونکہ میں ایسا مانتا ہوں کہ بین نہیں نہیں ہونا چاہیے تھا ٹک ٹک کو فرسٹ افول میں آپ سب کو یہ بتا دوں نہ میرا اکاونٹ ہے ٹک ٹک پہ نہ میں ٹک ٹک دیکھتا ہوں نہ میں پسند کرتا ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ٹک ٹک کو پاکستان میں بین نہیں ہونا چاہیے تھا فہاشی کو بین ہونا چاہیے تھا جو لوگ فہاشی پھیلا رہے ہیں ان کو بین ہونا چاہیے تھا ٹک ٹک کو نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ بہت سارے ایسے جنویل لوگ بھی ہیں جو اپنا ٹیلنٹ دکھا کر اس پر پیسہ کمارے تھے ہاں جو فہاشی پہلا رہے ہیں ان کو ہٹانے کا اور بھی بہت حل ہے آپ ان کے گھر نوٹیسز جاری کر سکتے ہیں لیٹر لکھ سکتے تھے وہ جو بھی فہاشی پہلا رہے ہیں وہ میڈیا میں بھی ہوتے ہیں آپ سب کو پتا ہے وہ کون ہے کون نہیں ہے آپ لوگ کو ان کے نام پتا ہے ایڈرس پتا ہے ہر چیز پتا ہے ان کے خلاف کیسز بھی ہو سکتے تھے فہاشی کے نوٹیسز بھی جاری ہو سکتے تھے ان کو جرمانے بھی ہو سکتے تھے فہاشی اس طرح اس طریقے سے ختم کی جا سکتی ہے لیکن اب دیکھیں آج کل جس طرح محول چل رہا ہے لوگوں کے پاس جاپس نہیں ہیں کوویڈ نائنٹین آ گیا پھر گھروں میں قید ہوئے میں بے روزگار ہوئے میں تو یہ کمانے کا لوگوں کے لیے ایک ذریعہ بھی تھا جو جنون طریقے سے حلال طریقے سے حلال بے شک آپ نہ کہے لیکن یار اپنا ٹیلنٹ دکھا کے وہ کمان رہے تھے ٹھیک ہے ہر بندہ فہاشی نہیں پھلا رہا تھا لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اس کو بین نہیں ہونا چاہیے تھا جو فہاشی لوگ پھلا رہے ہیں ان کو بین ہونا چاہیے تھا ان کو نوٹیسز جاری کرنے چاہیے تھے ان کو جھرمانے ہونے چاہیے تھے تاکر اگلی دفعہ کوئی بندہ اس طرح کی فہاشی نہ پھیلا سکے تو میرا یہ ماننا ہے آپ لوگ اپنی پلیس ضرور رائے دیجئے گا کیا سوچتے ہیں کیا نہیں اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میرے ساتھ جڑھے رہے گا تینکیو اللہ حافظ